اسلام علیکم ایوری وون دیئر سٹوڈنٹس پاکستان آرمی میں صرف فی میل سٹوڈنٹس کے لیے ایک پروگرام انناؤنس ہوتا ہے جس میں سلیکشن کے بعد سٹوڈنٹس کو آرمی میڈیکل کالیجز سے نرسنگ کا پروگرام فری کروایا جاتا ہے انہیں منتلی سٹائفنڈ بھی ملتا ہے اور ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ پاکستان آرمی کو ایزا لیفٹینٹ جائن کرتی ہیں اس پروگرام کا نام آرن فورس نرسنگ سرویسز یعنی کہ ای ایف این ایس ہے اور پاکستان آرمی کی طرف سے ای ای ایف این ایس کا پروگرام سال میں ایک بار جولائی یا اگست کے مہینے میں اناؤنس کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو ای ای ایف این ایس سے ریلیٹڈ تمام نیسیسری انفرمیشنز پروائیڈ کریں گے اس میں الیجیبیلیٹی کنڈیشنز کچھ اس طرح ہے کہ ای ای ایف این ایس بی ایس سی نرسنگ کے لیے کینڈیڈیٹ نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہو اور اس میں اس کے منیموم سکسٹی پرسنٹ مارکس ہوں اس کے علاوہ ایف ایس سی پری میڈیکل کیا ہو اور اس میں اس کے منیموم ففٹی پرسنٹ مارکس ہوں یعنی میٹرک اور انٹر دونوں ریکوائرمنٹس فلفل کی ہوں اور اس میں صرف میٹرک پاس کینڈیڈیٹ سپلائی نہیں کر سکتے اور اگر ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو کینڈیڈیٹ کی ایج سترہ سے پچیس سال کے درمیان ہو مطلب اگر آپ کی ایج سیونٹین یئرز ہے یا ٹوینٹی فائیو یئرز ہے یا اس کے درمیان آپ کی ایج ہے تو پھر آپ الیجیبل ہیں اور اس کے علاوہ ٹرین نرس کے لیے کینڈیڈیٹ نے نرسنگ ڈپلومہ ان میڈ وائفری بی ایس سی جنیرک نرسنگ اور پوسٹ آر این بی ایس سی نرسنگ کمپلیٹ کیا ہو اور اگر اس کی ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو کینڈیڈیٹ کی ایج ایج ایٹین سے ٹوینٹی ایٹ یئرز کے درمیان ہو مطلب آپ کی ایج یا تو ایٹین یئرز ہو یا ٹوینٹی ایٹ یئرز یا اس کے درمیان اگر آپ کی ایج ہے تو آپ الیجیبل ہیں اس میں ایسے کینڈیڈیٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جو ابھی سیکنڈیئر کر رہے ہیں مطلب انہوں نے سیکنڈیئر کا اقزام نہیں دیا تو وہ اپنے کالج سے ہوپ سرٹیفیکٹ بنوائیں گے مطلب وہ ہوپ سرٹیفیکٹ بنوائیں گے کہ آپ سیکنڈیئر کلیر کر لیں گے اور اس میں آپ کے منیموم ففٹی پرسنٹ مارکس آ جائیں گے جس پر وہ اپنے کالج کے پرنسیپل کے سگنیچر بھی کروائیں گے اور یہ جمع کروائیں گے تو اس صورت میں ایف ایس سی جو سیکنڈیئر میں ہیں سٹوڈنٹس وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور جب آپ کا ایف ایس سی کا ریزلٹ انناؤنس ہوگا تو اس کے بعد آپ کو اپنی مارکس شیٹ سبمٹ کروانی ہوگی اور اس کے علاوہ ٹرین نرس کی پاکستان نرسنگ کانسل کے ساتھ ریجسٹریشن ہونی چاہیے ایسے کینڈیڈیٹس کو پریفرنس دی جائے گی جنہوں نے پاکستان نرسنگ کانسل سے ریکگنائز ہاسپیٹل یا انسٹیٹیوٹ سے پوسٹ بیسک سپیشلائزڈ کورسز یعنی کہ آئی سی یو اوٹی سی سی یو یا پھر سی سی یو کمپلیٹ کیا ہو بی ایسی نرسنگ کے لیے کینڈیڈیٹ کا میریٹل سٹیٹس انمیریڈ ویڈو سپریٹیڈ یا ڈائی وارسی ہو اور ٹرین نرس کے لیے میریڈ اور انمیریڈ دونوں کینڈیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں نیشنیلیٹی پاکستان ہو اور اس کے علاوہ آزاد جمعین کشمیر اور گلگت بلتستان کے کینڈیڈیٹس بھی اپلائے کر سکتے ہیں کینڈیڈیٹ کی منیمم ہائٹ 5 فیٹ یعنی کہ 152.4 سینٹی میٹر ہو اور ویٹ باڈی میس انڈیکس کے مطابق ہونا چاہیے ایسے کینڈیڈیٹس اپلائے نہیں کر سکتے جو دو بار جنرل ہیڈگوارٹر سلیکشن بورڈ سے ریجیکٹ ہوئے ہوں اپیل میڈیکل بورڈ سے میڈیکلی انفیٹ ڈیکلیئرڈ ہوئے ہوں آرن فورسز ٹریننگ اکیڈمیز یا انسٹیٹیوٹ سے ویڈرہ ریزائن یا ڈسچارڈ ہوئے ہوں کسی گورنمنٹ سرویس سے ڈسمس ہوئے ہوں بی ایسی نرسنگ پروگرام میں اپلائے کرنے والے کینڈیڈیٹس اگر آلریڈی پاکستان نرسنگ کانسل سے ریجسٹرڈ ہوں تو وہ بھی اپلائے نہیں کر سکتے یا پھر کورٹ آف لا سے کنویکٹ ہوئے ہوں انٹرسٹیڈ اور الیجبل کینڈیڈیٹس دو طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے تھو یا پھر آرمی سیلیکشن ریکروٹمنٹ سینٹر کو ویزٹ کر کے انٹرنیٹ کے تھو ریجسٹریشن کے لیے www.joinparkarmy.gov.pk یعنی پاکستان آرمی کی افیشیل ویب سائٹ پر آرن فورس نرسنگ سرویسز کے لیے ریجسٹریشن کے لیے لنک ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے لیکن ابھی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ آرمی نرسنگ کیا ہوتی ہے جب ان سیٹس کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو آپ کے ساتھ ریجسٹریشن کا تمام پروسس بھی اس چینل پر انشاءاللہ شیئر کر دیا جائے گا جب آپ کو اپلائے کرنے کا پروسیجر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ریجسٹریشن سلپ پر آپ کو آپ کی ٹیسٹ کی ڈیٹ اور ٹائم ٹیبل بتا دیا جاتا ہے آپ کا ٹیسٹ کس طرح ہوتا ہے اس پر بات ہم بعد میں کریں گے ٹیسٹ والے دن سکرین پر جو ڈاکومنٹ شو ہو رہے ہیں آپ کو یہ ساتھ لے کے جانے ہوتے ہیں آپ کا جو انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پر ہوتا ہے اس لیے کینڈیڈیٹ کو کمپیوٹر چلانے کا بیسک نالج ہونا چاہیے اس کے علاوہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو گائیڈ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کو کس طرح اٹیمٹ کرنا ہے ریجسٹریشن کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پیراگراف سکس میں منشن تمام ڈاکومنٹس لے کے آپ کسی بھی قریبی آرمی سینٹر میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کا ریجسٹریشن کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو رول نمبر اولارڈ کر دیا جائے گا یاد رہے کہ یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کو ٹیسٹ کے دن بھی ساتھ لے کے جانے ہوں گے جو آپ کا انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا ریٹن ٹیسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ اور پرسنیلیٹی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے انیشیل ٹیسٹ کے دو پارٹس ہوتی ہیں ایک اکڈائمک ٹیسٹ کا پارٹ اور دوسرا انٹیلیجنس ٹیسٹ کا پارٹ جو انٹیلیجنس ٹیسٹ کا پارٹ ہوتا ہے اس میں وربل اور نان وربل قویشنز ہوتے ہیں مطلب میچ سے ریلیٹڈ سریز والے قویشنز اور کچھ انٹیلیجنس کے قویشنز ہوتے ہیں ان تمام قویشنز کی پریکٹس آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے کر سکتے ہیں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر وربل اور نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے مطابق بہت زیادہ ویڈیوز مل جائیں گی آپ ان سے پریپریشن کر سکتے ہیں اور دوسرا جو پارٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کا وہ ایکڈائمک ٹیسٹ کا پارٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی ایف ایس ای کی جو بکس ہوتی ہیں انہی میں سے قویشنز ہوتے ہیں اور وہی قویشنز موسٹلی آپ سے پوچھے جاتے ہیں تمام قویشنز ایم سی کیوز کی صورت میں ہوتے ہیں مطلب وربل نان وربل اور ایکڈائمک ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ تمام ٹیسٹ آپ کے ایم سی کیوز کی شیپ میں ہوتے ہیں AFNS ٹیسٹ کی پریپریشن آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ہم آن لائن کلاسز کے ذریعے بھی ٹیسٹ کی پریپریشن کرواتے ہیں آن لائن ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر وٹس اپ کر کے آپ ہمارا گروپ جائن کر سکتے ہیں اور وہاں سے ہماری آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں ہماری یہ آن لائن کلاسز اپریل کے مہینے سے شروع کی جاتی ہیں یعنی کہ اپریل، مائے، جون، جولائی اور اگست کے مہینے میں ہم ہماری یہ آن لائن کلاسز سٹارٹ کر دی گئی ہیں آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ورڈس اپ کر کے آپ ہمارا ورڈس اپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں اور آپ ہماری آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں آن لائن کلاسز لینے کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ورڈس اپ کریں اور ہمارا گروپ جوائن کریں ہیٹرن ٹیسٹ میں فزیکس کیمیسٹری اور بیالوجی کے questions آتے ہیں اور اس ٹیسٹ کا کوئی specific format نہیں ہے جب آپ کا initial test clear ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا initial medical ہوتا ہے initial medical میں آپ کا weight آپ کی height آپ کی eyesight اور flat feet وغیرہ چیک کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کا initial medical clear ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آگے پھر آپ کا interview ہوتا ہے اور interview کے بعد آپ کا final medical ہوتا ہے فائنل میڈیکل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ڈیٹیل ویڈیو ایک علیدہ سے بنی ہے جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ فائنل میڈیکل سے ریلیٹڈ تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کینڈیڈیٹ کی اوورال پرفارمنس کی بیس پہ کینڈیڈیٹ کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور فائنل میرٹ لسٹ جی اچ کیو راولپنڈی میں ڈسپلی کی جاتی ہے جس کینڈیڈیٹ کا اس فائنل میرٹ لسٹ میں نیم آ جاتا ہے انہیں پھر آرمی میڈیکل کالیجز میں نرسنگ کا پروگرام فری کروایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں پر منس ٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے پہلے کینڈیڈیٹ کو چار سال پڑھایا جاتا ہے اور ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد انہیں آرمی میں ایزا لیفٹیننٹ ہائر کر لیا جاتا ہے بی ایسی نرسنگ کے کینڈیڈیٹس ٹریننگ پیریڈ آرم فورس پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ راولپنڈی سی ایم ایچ لاہور سی ایم ایچ خاریاں سی ایم ایچ ملتان سی ایم ایچ کوئیٹا اور اس کے علاوہ پی این ایس شفاہ کراچی میں اپنی ٹریننگ مکمل کریں گے اور ٹریننگ کے دوران ان سے کسی قسم کی کوئی فی وغیرہ نہیں لی جاتی اور اس کے بارکس کینڈیڈیٹس کو منتلی سٹائفن بھی دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ٹرین نرسز کے لیے چھ ہفتوں کی بیسک ٹریننگ آرم فورس پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ راولپنڈی اور سی ایم ایچ خاریاں میں کروائے جائے گی اور سکسیسفل ٹریننگ کے بعد ان کینڈیڈیٹس کو لیفٹیننگ کا رینک دیا جائے گا جو بی ایسی نرسنگ کی کینڈیڈیٹس ہوتی ہیں سیلیکشن سے پہلے ان سے ایک بانڈ سائن کروایا جاتا ہے کہ سیلیکشن کے بعد وہ پاکستان آرمی کو منیمم ٹین ایئرز کے لیے سرف کریں گی دیئر سٹوڈنس جیسے ہی آرم فورس نرسنگ سروسز کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگی آپ کو اس چینل پر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اور مزید اگر آپ نے ای 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 س کے ٹیسٹ کی پرپریشن کرنی ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے کمپلیٹ پرپریشن کر سکتے ہیں کمپلیٹ پرپریشن کا پلی لسٹ کا جو لنک ہے آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپفل ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تیل دین ٹیک کیئر ریمیمبر می انیور پریئرز